اسلام علیکم ملینئروں ملینئروں آج کا جو ویڈیو اس کے ہوسٹ نومان بلوچ نومان بلوچ میرے فری لانسر ملینئر رپورٹر ہیں یہ اپنے شہر میں جا کے بزنس کے مطلقہ ویڈیوز بنا رہے ہیں آئیڈیا یہ ہے کہ جہاں میں نے آپ کو دس سال میں لے کے جانا تھا کارباری سوچ کے مطلقہ ہم انشاءاللہ ان کی مدد سے اور ان فیوچر جو رپورٹر جو آنے والے جن کو ابھی بلانے والا ہوں ان کی مدد سے ہم ایک سال میں وہاں پہنچ جائیں گے تو اگر آپ وہ بھائی ہیں جو سات دینا چاہ رہے ہیں وہ ملینئر وہ رپورٹر تو ویڈیوز ڈٹچائیوالا ڈٹ کام پہ جائیں وہاں پہ آپ بزنس کے مطلقہ ویڈیوز بنائیں ساری انفرمیشن وہاں پہ لگی ہوئی ہے کس قسم کے ہمیں ویڈیوز اگزیکلی چاہیے اور کیسے آپ نے فلم کرنے ہیں فلم کریں سبمٹ کریں آپ کا ویڈیو پوری میری سوشل میڈیا پہ بھی جائے گا اور مزید اس کے کہ میں آپ کو اپ ٹو یعنی دس ہزار روپے تک دوں گا انشاءاللہ تو پاکستان زندہ باد اور آپ دیکھیں کہ برف کا کرہانہ کیسے لگایا جاتا ہے اسلام علیکم میرے ہیں میں ہوں نمان بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ازار چاہیوالا چوتو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آئیس فیکٹری کو رن کیا جاتا ہے یعنی کہ برف کا کارکانہ کس طرح سے چلتا ہے اس کے اندر فرسٹ انیویسمنٹ کیا ہوتی ہے اور اس کی ڈیلی ارنے کیا ہوتی ہے کس طرح سے اس میں لوس آسکتا ہے اور کیا اس کے سیکریٹس ہوتے ہیں اور کس طریقے سے برف تیار کی جاتی ہے تمام تفصیلات ان کے اونر جہاں فیاسب ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے جانے کوچھے کتے ہیں اسلام علیکم سارے سارے آپ نے کام فیاسب کب شروع کیا تھا یہ یہ دوزار پندرہ میں شروع کیا تھا تھا کہ انہوں نے آٹھ سال ہو گئے ہیں یہ مشینری کہاں سے لیتی سر یہ مشینری کہاں سے لیتی سر یہ مشینری کہاں سے مل سکتی ہے اگر کوئی لینا چاہیے تو یہ جی لہور سر پرانا کینٹ ریولے پھاٹک سے ہے مندور اور پر آدھر سر یہ برف کن چیزوں سے تھیار کی جاتی ہے یہ جی نمک گیس اور مشینری جو کلے ہوتے یہ بناتی ہے گیس کہاں سے مگواتے آپ گیس ملتان سے مگواتے ہیں ملتان میں گیس کی کون سی جگہ تھا یہ خات فائٹری کے ساتھ یہ دوکان ادھر سے یہ جو تمام مشینری ہے یہ جو آپ نے سیٹ اپ لگایا تھا یہ کتنے کا لگایا تھا آپ نے یہ تقریبا نے ستر لاکھ لگایا تھا پہلے یہ اس وقت کی ستر لاکھ ہوگی تو آج اگر کوئی خریدنا چاہیے مشینری تو کتنے میں خرید سکتا ہے وہ آج کال جو ہے نظر ایک کروڑ چھو پر اوپر لگے گا اور ایک کروڑ چھو پر اس میں جگہ کی کتنی ضرورت ہوتی کتنا دکبہ رکبہ تکرمی سے چاہیے تیس مر لے اور پانی کے لیے وہ انتظام ہونا چاہیے جو ٹویل چلتی ہے پانی چلتا رہتا ہے اس کے لیے رکبہ ہونا چاہیے پانی کھیتوں کو استعمال ہوتا ہے آپ نے امپلائز ملازمین کتنے رکھے ہوئے ادھر افیکٹ کے لیے اگر آٹھ لڑکے کام کرتے ہیں یہاں پہ چار فور میں نے چار بھوپر نکالنے والے ہوتے ہیں اچھا ان کی ترگہ ہیں کتنے ہزار ان کی ترگہ ہیں پچیس پچیس ہزار ہیں جس سب کی ایکی برابر ہیں اچھا یہ جو آپ کا ایک بلوک ہے یہ کتنے دیر کے اندر تیار ہو جاتا ہے یہ چوبیس گنڈوں میں تیار ہو جاتا ہے یہ سر آپ نے فیاد بھی ستر لاکھ کا جو انویسٹ کیا تھا وہ کتنے بلوک کا سیٹ اپ تھا تین سو بلوک تھا پہلے تین سو بلوک ہے حضرت حفیان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بلوک پہ خرچہ کتنا آ جاتا ہے خرچہ تک بند چار سو ساڑھے چار سو آ جاتا ہے اور اس میں بچت آپ کی کتنی ہوتی ہے سر تقریباً اٹھائی سو بچت ہو جاتی ہے بلوک اٹھائی سو ایک بلوک سے آپ کی بچت ہوتی ہے آپ کتنے کا سیل کرتے ہیں ایک بلوک ایک بلوک تک بند سات سو کا سیل کرتے ہیں تین سو بلوک روزانہ کا نکل جاتا ہے سات سو کے حساب سے آپ تین سو بلوک جو ہے وہ سیل آٹ کرتے ہیں سات سو کے حساب سے تو کتنا پیسہ ہو جاتا ہے دو لاکھ دس ہزار ہو جاتا ہے دو لاکھ دس ہزار آپ کو ڈیلی کا آتا ہے اس دو لاکھ دس میں سے آپ کی ڈیلی کی بچت کی تھی ہوتی تھا ستر پچھتر ہزار بچ جاتا ہے ستر پچھتر آپ کو بچ جاتا ہے صحیح ہو گیا اجر یہ بتائیے گا کہ جو ڈیلرز ہوتے ہیں اگر کوئی کام شروع کرنا جائے تو ان کو ڈیلر کہاں سے ملیں گے ہمارے آوڈینسے اگر کہاں سے آپ لیتے ہیں اگر بندہ نئی فیکٹری کھولتا ہے تو کہاں سے پہلے وہ جو کام کرتے ہیں برافالے پھٹا لگاتے ہیں دیلر ان سے رابطہ کرنا پڑتے ہیں ان سے جا کے ملنا پڑتے ہیں کہ ہم فیکٹری لگا رہے ہیں اب ہم سے پرخلو ہم آپ سے تعاون کریں گے تو ان سے پہلے مل کے بعد میں کام کرنا پڑتے ہیں آجا زہدی یہ بتائیے گا بیسکلی یہ جو ہے گرمی اکا ہے پیاسب یہ گرمی اکا ہے مطلب پانچ چھ مہینے کے سیزن ہے جب جی سیزن ختم ہو جاتے تب آپ کیا کرتے ہیں سیزن کے بعد کول سٹور خات لگ جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے کہ جب سیزن پر اکا ختم ہو جاتے کول سٹور کے کام باتے سبزی فروڑ لوگ رکھتے ہیں اسے کرائی ملتے ہیں کول سٹور لگ جائے تو وہ ٹھیک ہے کاربار نکاسی آپ کا جو پانی ہوتا ہے وہ کہاں جاتے آپ کا یہ وہ فضلوں میں جاتے زمین میں کھیتی باڑی کے کام آتا ہے آپ جو ہمارے آڈینز اگر وہ فیکٹری کھولنا چاہے ان کے لئے آپ کیا نصیت کریں گے کاربار تو ٹھیک ہے کول سٹور لگ جائے اس کے ساتھ چھے مینوں کا کام ہو جائے چھے مانے کے بعد پھر کام نہیں ہوتا یہ کس تکہ پہ ہونا اگر آپ کو ایسی جگہ یا چیز سیکریٹ کوئی ٹیپ ساب دینا چاہے ہمارے آڈینز کو کوئی ایسی جگہ ہونے چاہیے جانتے ہیں داس کلومیٹر کے ندر کوئی اور فائٹری نہ ہو دس کلومیٹر کا فاطلا ہوتا اگر با دوسری فائٹریوں سے آپ کی تنی جو ہے آپ بتا رہے ہیں تین سو بلوک آپ روزانہ کا بہتے ہیں ٹھیک ہے تو سیٹ اپ آپ کا پانچ سو بلوک ٹھیک ہے تو یہ وجہ کیا ہے اتنا آپ کا بکتا کیسے تین سو بلوک اس کے پیجے کیا ریزن ہے یہ ان سے اپنے جو ڈیلر ہوتے ہیں ان سے تاؤن کھنا پڑتا ہے چہار اخلاق سے بیش آنا پڑتا ہے ان سے اور اس مظہار بھی ہوتی ہے ایک دن لے جاتے ہیں دوسرے دن وہ پیسے دیتے ہیں پھر پر ہوں لے جاتے ہیں تو ملینئر آپ نے جس طرح فیاس صاحب کا انٹرویو سنا اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں آپ کے اندر پیسہ کمانے کا شوق ہے آگے بڑھنے کا شوق ہے تو ازاچیہ والا چینل کو سبکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن کو آنر کرنے اگر آپ ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک کریں تو آپ بھی اگر یہ آئیس فیکٹری کھولیں تو ایک کروڑ کی انویسمنٹ سے آپ پچتر سے اسی ہزار روپے پر ڈیلی بھی کما سکتے ہیں تو پاکستان بچاؤ پیسہ کماؤ پاکستان زندہ بات